جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہم اپنے شاپی فی سٹور کی کارٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں ہم تھرڈ پارٹی ہے اب کارٹ اس کو ہم یوز کریں گے تو اپنے کارٹ کو کسٹمائز کریں گے باکہ اس کی لک بہتر ہو اور ہماری کنورجن جو ہے بہتر سے بہتر آنی شروع ہو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آلری جو ہم نے شاپی فی پی سٹور بنایا ہے اس کا کارٹ ہے وہ کیسے دکھائی دیتا ہے اس کی لک کیسی ہے یہ ایک پروڈکٹ ہماری ہے اس کا کارٹ ہے جی نے یہاں پہ کلک کیا اور یہ اس کی لک ہے اب جب ہم اپکارٹ کا اپلیکیشن یوز کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی لک کیسے چینج ہوتی ہے اور کیسے پروفیشنل اس کی پریزنٹیشن ہمارے سامنے آئے گی چلیں سٹیپ بے سٹیپ اس کو دیکھتے ہیں جی تو یہ آگے ہم اپنے شاپی فی کے ایڈمن پینل پہ یہاں پہ ہم نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اپکارٹ کا اوڈڑ راوڈ یہ اس کا انٹر فیس ہے یہ ایڈٹ کا اوڈ ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایڈٹ سٹیکی کا اوڈ اس کو ہم نے کلک کیا اور اس کو سب سے پہلے ہم یہاں سے اینیبل کریں گے اور یہ سیو کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کی پکچر کو چینج کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اس کی لک کیسے بھی کر سکتے ہیں اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کوowe desp بھی، اس کے بعد یہاں ٹائیب بھی اس کے بعد یہاں پہ نویل میں لیا ہو ہے، Weak��고 اگر ہم اس کا background color چینج کرنا چاہئے topsamej verco lep empe jakuuuu hanf どو بھی smash those میں اسے ایڈیش دانے دوں گا جیسی یہ ہے ہم نے یہ کیا جسٹ ہم اس کی picture یہاں سے change کریں گے باقی یہ اس کے فردر چیزیں ہیں سٹیکی کارٹ پوزیشن ہم اس کی پوزیشن کو یہاں سے پوپ رائٹ پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں جب ہمارا کوئی بھی کارٹ پہ کلک کرے گا تو یہ ہمارا سٹیکی کارٹ جو ہے کہاں پہ اس کی پوزیشن دکھائی دے گی یہ ہے جی اس کے بعد ڈیوائس یہاں پہ شو آن آر ڈیوائس اب موبائل پہ ڈیسٹ آپ پہ ہم اسے شو آن آر ڈیوائس پہ کلک کریں گے ہر ڈیوائس پہ یہ کیسا اس کی لک کیسے نظر آئے اور سٹیک کرنے کے بعد ہم اس کو سیف کر دیں گے ہم نے سیف کیا ہم نے اپنا سٹیکی کارٹ مولا پوزیشن کمپلیٹ کیا اور ہم دوبارہ جائیں گے کارٹ ایڈیٹر میں یہاں پہ ہم نے کلک کیا اور اب ہم اس کے مین کارٹ ایڈیٹر میں آگئے یہاں سے ہم اپنے کارٹ کو اپپیمائز کریں گے کمپلیٹلی ایک ایک سٹیک کو دیکھیں گے سب سے تلی اس کے اپشن ہے ڈیزائن ہم اس کے جو بٹن ہے یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے بیک گراؤن کا اور اس کے فانٹ بھی چینج کر سکتے ہیں ہم کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور ہم اس کو بار بلو کے اندر لے کے جائیں گے ایسے کر دیں گے اس کا کلر چینج ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کارٹ کا فانٹ ہے اس کا کلر بھی ہم چینج کریں گے یہ ٹاپ پہ ہے اس کو ہم بہت سی کا دسکیشن ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں یہ ہمارے کارٹ کا یہاں پہ ایسے ہے اگر ہم اس کا color change کرتے ہیں تو ہم نظر آئے گا ابھی ہم اس کو save کر لیں گے ہماری next option اس میں آتی ہے announcements announcement پہ ہم click کریں گے then اس کو enable کریں گے چنہی ہم نے اس کو enable کیا یہ یہاں پہ اس نے اپنی announcement bar کو display کر دیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے your products are reserved وار آگے time دیا ہو سا ہم یہاں پہ اس کا time change کر سکتے ہیں یعنی ہم time یہاں پہ mention کر سکتے ہیں p9 اس کا time بکھا 5-9 then یہاں پہ ہم for the sake of discussion ہم sales کی conversion کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ وہ میں display کرے our sales and end in اور یہ اس کو یہ اس نے display کر دیا پہن ہم اس کا background بھی change کر سکتے ہیں اس کے background پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو color black اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ جو black color ہے تو بھی ہم change کر لیں اس کو ہم تھوڑا سا یوں cut کیا اب ہم اس کو save کر لیں اس کو ہم چاہیں تو announcement position جو ہے وہ ہم اس کی bottom پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم top پہ بھی رکھ سکتے ہیں پہ professional look جو دے گا وہ ہم اس کو top پہ رکھیں گے یہاں گیا ہم نے save کیا یہ ہمارا portion بھی complete ہو گیا جی ہاں تو ہماری next option آتی ہے rewards کی اس کو ہم سب سے پہلے enable کریں گے یہ اس کو ہم نے enable کیا اور یہ rewards کا یہ portionیاں پہ display ہو گیا for the sake of discussion ہماری یہ product 84 ڈالر کی ہے ہم آپ کو shipping جو ہے free دیں گے اگر آپ یہاں amount mention کرتے ہیں آپ کوئی بھی amount mention کر سکتے ہیں like میں لکھتا ہوں hundred dollars اگر آپ purchasing ہماری store سے hundred dollars کی کریں گے تو ہم آپ کو shipping free دیں گے یہ ایسا element ہے یہ کیسی technique ہے جو ہماری sale کو boost کر سکتی ہے یہ دیکھیں you are sixteen dollar away from the shipping اور اس کے بعد ہم اس کو save کر لیں گے ہم نے save کر لیا ہم چاہیں تو یہ جو bar بنی ہوئی ہے اس کا color بھی ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں let's click here اس کو ہم red میں کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں ہم نے ایسے کے لیے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو save کر لیے اس میں ہمارے پاس next option ہے یہ upsells سب سے پہلے ہم اس option کو enable کریں گے enable کرنے کے بعد upsells اس کو ہم نے use ai recommended click کیا یہ ہمارے پاس multi images multi products یا carousels وہ بنوچیں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں نیچے upsell position دیکھیں گے سب سے پہلے upsell position میں ہم top پہ بھی رکھ سکتے ہیں bottom پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ bottom پہ آ گیا اب upsell directions کیا ہے ہم کیسے اس کو display کرنا چاہتے ہیں ہم carousels میں دیکھیں گے ایسے دکھائے گا ہمیں اگر ہم اس کو blocks میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہمیں ایسے ہمارے display کرے گا اور اگر ہم اس کو top پہ کریں گے then یہ کیسے display ہوگا یہ ہمیں ایسے display دکھائے گا ہم اس کو top پہ ہی رکھیں گے اور اس کو carousels میں لے کے آئیں گے تو یہ ہمیں save کر دے گا ہم اپنی multi products کو جب بھی کوئی consumer کوئی customer آئے گا just ایک simple card نہیں دیکھے گا وہ ایک optimized اور professional card دیکھے گا اگر وہ ایک product کو purchase کرنا چاہا رہا ہے یہاں سے وہ دوسری products کو جب دیکھے گا وہ ان کو بھی purchase کر سکتا ہے then ہماری next option ہے add on کک کیا پہلے ہم اس کو enable کریں گے ہم جتنی بھی اس کی options use کریں گے سب سے پہلے اس کو enable یا disable کریں گے enable کیا اور shipping protection پہ click کیا یہ ہماری یہ shipping protection یہاں پہ enable کر دی اس نے ہم کہتے ہیں کہ for the sake of discussion ہماری consignment یا ہمارا جو order بن رہا ہے وہ 100$ اس کے اوپر اگر آپ 2.50$ جو ہیں وہ pay کریں گے یہاں پہ اس کو ہم میرا store PQR میں بنا ہوئے اس لئے یہاں پہ show کر رہا ہے ہم یہ 1.5$ کا amount fix کر دیتے ہیں اگر وہ 1.5$ pay کرے گا تو اس کی shipment protection ہو جائے گی اس کو ہم save کر لیں گے یہ customer satisfaction کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ ہمارا customer اس سے satisfy ہوگا اگر وہ 100$ کی product purchase کر رہا ہے تو اس میں سے 2$ یا 5$ یا 3$ اس کو protection کی against paray کرنے میں کوئی بھی reluctant نہیں ہوگا اس طرح ہم یہاں پہ اس shipping protection کو on کر سکتے ہیں next customer کسی بھی قسم کی instructions ہویا during ordering وہ یہاں پہ post کر سکتا ہے اس کو ہم فردر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی position ہم اپنے card کے اندر رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو top of card بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ہم اس کو save کریں گے ہماری next option ہے discount codes ہم کلک کریں گے اور اس کو enable کریں گے یہاں اس کو enable کریں گے یہاں پہ discount code option display کرتے گا ہم نے کوئی discount code issue کی ہوئے ہیں وہ customer یہاں پہ enter کر کھر discount code apply کر سکتا ہے اگر ہم یہاں text لکھا ہوئے change کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی change کر سکتے ہیں ساتھ اس کو save کریں گے ہماری next option trust badge اس کو click کیا and again اس کو enable کریں گے اور save کریں گے ہمارے payment badges ہمارے display ہو جائیں گے یہاں پہ select payment icon then we will see payment icons یہاں display ہو جائیں گے اس کو save کریں گے اس کو اپنے top پہ بھی لے کے آسکتے ہیں اور bottom پہ بھی show کر سکتے ہیں save کیا جس ہمارے آگے ہمارے top پہ بھی show کر سکتا ہے اس کے بعد ہماری next option ہے express payment یہاں پہ enable کریں گے اور ہم کوئی بھی 2 method یا 3 method جتنے بھی ہم چاہتے ہیں method choose کر سکتے ہیں for the sake of discussion Amazon Pay and Paypal ان دونوں کو express method میں لے ہے یہاں پہ show کر رہے اس کو save کریں گے یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں ہم اپنے card کو جتنا professional بنا سکتے ہیں اس کی کر رہے ہیں اور اس کو maximum optimize ہم کر رہے ہم lost option جو بچتی ہے main settings ہم یہاں پہ click کریں گے یہاں different options دے دے رہا ہے disable sticky footer ہم نے click کیا option ہم مان کریں گے look total change ہو جائے گی then یہاں show continue shopping button کو click کر سکتے ہیں یہاں show کر ہے continue shopping can save کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے جتنا اپنے card کو optimize کیا ہے ہم store پہ how it look likes ہم یہاں کریں گے card پہ کلک کیا دیکھیں جو پہلے ہمارا card کا اس میں difference ہے یہ ہم نے سب سے پہلے اوپر announcement لگیا payments then shipping recover کی carousel multi medis پھر یہاں پہ shipping protections اور total check outs یہ تھا جی آج کا topic اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس lecture میں سے آپ نے حفظائی کے لئے آپ بہت شکریہ اسلام علیکم